اسلام علیکم جی میرا نام حسیب انجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو جس سے کہ میں نے پچھلی دفعہ ویڈیو ڈالی تھی تو میرا فرسٹ دے تھا جب میں ادھر آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے جیسے جیسے پروسیس کروں گا جو جو مجھے پتا لگتا رہے گا کہ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کوئی چند باتیں بتانی تھی جو کہ آپ نے یوکے میں آ کے کرنی ہے لازمی فرسٹ پریورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے اس کے اندر آتا ہے جی آپ نے اپنا سب سے پہلے تو بی آر پی کارڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ یا تو پوسٹ آفیس سے آپ کو ملتا ہے یا آپ کی یونیورسٹی سے یا آپ کی یونیورسٹی اوپر بھی ٹپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے یا پھر آپ کو پوسٹ آفیس سے وہ آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے اس کے اندر آپ کو بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں سے اس کی کولیکشن کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آکے آپ نے سیم لینی ہے کیونکہ آپ کے پاس جب تک سیم نہیں ہوگی تب تک آپ کا کیا ہے کہ بینک اکاونٹ وغیرہ اوپر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اس کے اوپر پین وغیرہ آنی ہوتی ہے نوٹ máquina وغیرہ آنی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے پھر اس کے بعد بی ار پی لے لی اس کے بعد آپ نے اپنے لینی ہے سیم آپ سیم پہلے بھی لے سکتے ہیں؟ لیکن یہ کیا ہے کہ پریورٹی آپ کی وہ ہونی چاہیے کیونکہ بی آر پی آپ کا یہاں پہ ایسے ہے جیسے کہ آپ کا پاکستان میں شنافتی گارڈ ہے اس طرح یہ اس طرح آپ کا آئی ڈی گارڈ کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پہ آپ کا بی آر پی گارڈ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر آکے اپنا ڈی وی ایل اے اگر آپ نے ڈی وی ایل اے اگر آپ نے ڈی وی ایل اے بغیرہ کرنی ہے تو آپ کو بائک کے لئے لسنس چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈی وی اے لے کہتے ہیں اس کی آپ نے اول لائن اپلیکیشن دینی ہے اول لائن اپلیکیشن اس کی ہوتی ہے تقریباً 34 پاؤنڈ کی میں نے بھی ریسنلی دییا تو اس کے بعد آپ کے گارڈ لیٹر آتا ہے آپ نے اس کے اندر اپنا بی آر پی ڈال کی ان کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کا ہفتے کے اندر اندر میرے خیال سے وہ کارڈ بان کیا جاتا ہے لسنس والا ٹھیک ہے جی پھر آپ اپنا یہاں پہ بائک چلا سکتے ہیں ورنہ آپ کو بائک لاؤ نہیں ہے چلانا کیونکہ آپ کو فائن وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے جی اکاؤنٹ یہاں پہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو جیسے یہاں فیزیکل بینک ہے جہاں پاکستان میں میزان وغیرہ اس طرح کے اور آن لائن جیسے ایزی پیسہ جیز کیش یہاں پہ بھی اس طرح کی ہیں جی یہاں پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا میں نے تو اس طرح کی ہے کہ ایک میں نے کھلوائے ہیں دو کے اندر منیز کے اندر ہے اور ایک ریولوٹ کے اندر ہے تو یہ کافی اچھے بینک ہے دونوں یہاں پہ ویسے ہے سارا سسٹم آن لائن کوئی ضرورت نہیں آپ کو کارڈ بغیرہ کہ آپ اپنے موبائل سے نیف سی ٹیک لگی ہوتے سکین کرتے ہیں پیمٹ ہو جاتی ہے آپ نے فیزیکل بینک کے در کھلوانا ہے کسی کو ہوتا ہے کوئی بینک کی نہ بھاگ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہیلی فلیکس ہے ایک لوئیڈز ہے اس طرح کے بار کلے ہیں یہ کافی اچھے بینک ہے تین ان میں سے آپ کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی بینک بھی ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ٹریول کے لیے ٹریول کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کارڈ چاہیے ہوتا ہے کارڈ بسس کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنا ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان ہم سٹوڈنٹ ہیں ادھر آئے ہیں جی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کارڈ بنا دیں اس کے اندر آپ کو ڈسکاؤنڈ ملتا ہے ویسے اگر تھری پاؤنڈ کی ہے ٹرین کی ٹیگٹ تو آپ کو سستی ملے گی گھنٹے کے اندر اندر آپ جہاں بھی ٹریول کریں گے آپ نے مطلب کہ رائیڈ کی ہے یہاں سے بیٹھے ہیں آپ تو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو دوبارہ ٹیپ کرنا پڑ گیا اس کارڈ کو تو وہ اگلی رائیڈ جو ہوگی نا وہ آپ کی فری ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ٹرینز کے اندر بھی ڈسکاؤنڈ ملے گا بسیز کے اوپر بھی ڈسکاؤنڈ ملے گا تو کافی اس سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے اس کے ٹونٹی پاؤنڈ فیس ہے میرے خیال سے کارڈ گی ٹھیک ہے جی کارڈ بھی ہو گیا ہاں تو یہ ہی مین چیزیں تھی یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں آکے یہاں پہ اپلائے کرنا ہے اور آخری بات آپ نے جی پی کو بھی سرور ریجسٹر کر لینا ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی میڈیکل خرچہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ اس کے در معاف ہو جاتا ہے جی پی کی بیسکلی ہے کہ جیسے یہاں پہ میڈیکل نہیں ہوتا ہے انشورنس ایک قسم کی آپ پاکستان سے پی کر کے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آپ کے گھر کے پاس کوئی بھی جی پی سینٹر ہوتا ہے آپ نے ادھر جا کے نا ان کے ساتھ ان کو بتانے ہے بھائی جان یہ میرا بی آر پی ہے یہ میرا ہے اپنا پروف آف ایڈریس اپنے لے جانا ہے تو آپ کو ریجسٹر کر دیں گے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بخار وغیرہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا آپ کو میڈیکلی تو وہ آپ کا اس کے اندر ہے کہ فری ہو جائے گا کوئی آپ کو چارجز وغیرہ نہیں لگیں گی جو آپ نے انشورنس کی ہوگی نا پی تو وہ سارا اس کے اندر سیٹویٹ ہو جاتا ہے تو یہ باتیں تھیں یہ آپ نے ضرور آ کے کرنا ہے جی ویسے اگر آپ کو کوئی پروسیس نہیں پتا کیسے اپلائے کرنا ہے آسٹر کے لیے کس طرح جی پی کے لیے اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر میں میں ویڈیو بنا دوں گا لیکن وہ کافی لیندھی ہو جائے گا پہلے سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کافی پڑھی ہوئی ہیں کافی اچھی اچھی طرح سے لوگوں نے ایکسپلین کیا ہوئے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو صحیح طرح انہوں نے ڈیفائن کیا ہے ٹیٹوریل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں آپ ادھر سے دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹس کے اندر بتا دیں میں بلکل ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا کمپوٹر کے پر بیٹھ کے ٹیٹوریل وغیرہ کس طرح آپ نے فارم فیل کرنا ہے کس طرح کیا کرنا ہے تو آپ کو ساری باتیں سیترہ ڈیفائن کر دیں گے تو یہ ہی تھی آج کی باتیں کیا کیا آپ نے کرنا ہے میرا شولڈر گیا کیونکہ شروع شروع ہی ہے جی تو اس طرح عادت نہیں ہے ابھی تو ٹھہر یہ تھی باتیں آج بتانی تھی آپ کو میں نے میں نے کہا چلے بتا دوں فارق بیٹھا تھا آج میں تو آپ نے یہ کام کر لے نہیں ہے جی میرے تو ہے تھا کوئی گائیڈ کرنے والا بھائی تھا ساتھ میرے تو اس نے گائیڈ بغیرہ کر دیا اگر آپ کے پاس کوئی نہیں نا ہے ساتھ تو آپ نے فوراں یہ آگے کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اوپر سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کے اندر اور ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں این نائی کے لئے اپلائے کرنا ہے این نائی جب تک نہیں نا ہوگی نیشنل انشورس نمبر تب تک آپ کو کہیں پہ کام بھی نہیں ملے گا کیونکہ انشورس نمبر کے اوپر یہاں پہ ساری گیئن ہے تو آپ نے این نائی کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دو تین دن کے اندر ہی میل آجائے گی آپ کا انشورس نمبر آجائے گا اس کے اندر آپ نے اس کو آپ نے جہاں پہ بھی کام کرنا ہے آپ کا این نائی لیں گے اس کے اوپر ہی وہ آپ کے سری پیمٹ بغیرہ ہوگی سارا کچھ تو این نائی بھی آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ٹھیک ہے لیے جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی میرا کارڈ وغیرہ آتا ہے کوئی میرا انشورنس وغیرہ کوئی بھی سسٹم اس طرح کو نئی اپ ڈیٹ دوں گا میں آپ کو اور بتاؤں گا یہ بھی کیسے پروسیس ہوئے تو تابتہ کے لیے اللہ حافظ جی اور اسلام علیکم